حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے کھانا لگا ہوا تھا دسترخان پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخان پہ روٹی کھاؤ تو کل لکمہ دسترخان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو اللہ تمہاری بخشش فرما لے تو اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے اب تو دسترخان رہے نہیں آپ کا پتہ اب تو ڈائننگ ٹیبل ہیں اور اب تو میار بلکل بدل گیا تو دسترخان پر بیٹھے تھے سب لوگ ایک لکمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخان پر گر گیا آپ نے پہلے وہ لکمہ اٹھایا پھر دسترخان پہ انگلی پھیر کے نہ اس کو چاٹنے لگے تو قریب ایک صحابی کان میں کہنے میں حضور ٹھہر دے یہ لوگ کیا کہیں ان کو جا لینے دیں اس کے بعد کر لی دیئے گا ان کو نہیں پتا ابھی ہمارے میار کا کان میں بات کی تھی چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر وہ تو جذباتی ہو گئے فرمانے لگے کیا کہا تم نے یہ لوگ کیا کہیں گے فرمایا ان چار دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں ان چار دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں اور پھر اتنے جذبات میں آیا کہ پگڑی اتر گئی اپنے بال آتوں سے پکڑ لی اور فرمانے لگے سون میں تو مکہ اور مدینہ کے باغوں سے خجوریں اتار کے بیچتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ جاؤں